زندگی کی شروعات پانی سے ہوتی ہے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں جس گرہ پر ہم رہتے ہیں وہ بلو پلینٹ کہلاتا ہے کیونکہ اس پر 75 فیصد پانی ہے اور 25 فیصد خوشک سالی ہے کیا 75 فیصد پانی پینے لائق ہے 75 فیصد پانی میں سے 3 فیصد پانی پینے لائق ہے باقی خارہ ہے 3 فیصد پانی میں سے بھی 70 فیصد پرف کی صورت میں ہے اور 30 فیصد پانی کی صورت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر 1 فیصد سے بھی کم پورے 700 کروڑ انسانوں کے لئے استعمال ہے امریکی سینسزانوں نے ایک عجیب و گریب انکشاف کیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے ماحول میں مجموعی طور پر ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے تو بارشوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور زمین کی موسمیات میں نمی رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی مستقبل میں شمالی امریکہ یورپ اور ایشیا کے ممالک میں پانی کی قلت بڑھ جائے گی ڈاٹ ماؤت کالج کی سربراہی میں کیے گئے اس مطالعے میں موخولیاتی تبدیلیوں سے لے کر بارشوں کی مقدار بارشیں برسنے کے مہینے اور بدلتے حالات کے تحت پودوں میں پانی کی بدلتی ہوئی طلب وغیرے جیسے پہلوں کو ایک ساتھ مدد نظر رکھا گیا تھا ماضی میں کچھ مطالعات سے حاصل شدہ نتائج میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عالمی تپش میں اضافہ اور کر ہوایی میں مسلسل بڑھتے ہوئی کاربن ڈیاکسائیڈ کی وجہ سے پودوں کو وافر مقدار میں کاربن ڈیاکسائیڈ کی فرہامی ہو سکتی ہے اور وہ کم پانی میں بھی اپنا کام بہتر انداز سے کر سکیں گے انواع اقسام کے مختلف پہلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ماہری نے حساب لگایا کہ درجہ حرارت اور کاربن ڈیاکسائیڈ میں اضافے سے صرف ان پودوں کو فائدہ ہوگا جو یا تو بہت جلد پہاڑی مقامات پر ہیں یا پھر وہ بارانی جنگلات فیضیاب ہوں گے جو خطہ استواء ایکیوٹر پر پائے جاتے ہیں انہیں چھوڑ کر باقی تمام دنیا میں انسانوں کے لیے قابل استعمال پانی کی شدید قلت ہو جائے گی تازہ مطالعہ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کاربن ڈیاکسائیڈ اور ماہولیاتی تپش میں اضافے کے ساتھ پودوں سے باف بن کر اڑنے والے پانی کی مقدار بھی بڑھے گی وہ زمین کی گہرائیوں میں سے زیادہ پانی جذب کریں گے تاکہ زندہ رہ سکیں نتیجہ دن زیر زمین پانی کی مقدار میں تیزی سے کمی ہونے لگے گی اور انسانوں کے لیے دستیاب پانی بھی بہت کم ہو جائے گا دوسری جانب اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بارشیں اپنی مقدار کے اعتبار سے ضرور زیادہ ہو رہی ہیں لیکن ان کے برسنے کا وقت تبدیل ہو رہا ہے اب یہ بارشیں رفتہ رفتہ ان مہینوں میں زیادہ برس رہی ہیں جب ذرائط کے نکتہ ندگہ سے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان اوقات میں بارش کی وجہ سے خڑی فصلیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں اگرچہ یہ موسم برسنے والے اس پانی کو مختلف تدابیر اکتیار کرتے ہوئے محفوظ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی صرف مقصود جگرف یہی خد و خال وال علاقوں ہی میں ممکن ہو سکے گا یعنی اس پانی کا بھی بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا اس رپورٹ میں ماہرین نے زمینی ماحول میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کو اپنے تجزے میں شامل کرتے ہوئے یہی نتیجہ اخص کیا ہے کہ مستقبل میں بارشیں زیادہ ہونے کے باوجود انسانوں کے لئے دستیاب پانی کی قلت بڑھی جائے گی جس سے عالمی آبادی کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ متاثر ہوگا موسیقی